اسلام علیکم سلوڈنٹس یہ جو ہمارا ٹوپک ہے یہ ہے نون آئیڈیل بہیوئر آف گیسیز اور اس کا دوسرا پارٹ ہے کاؤز آف ڈیوییشن پروم آئیڈیلیٹی جو ہمارے ایڈز گیسیز ہیں جن کو ہم ریال گیسیز کہتے ہیں یہ آئیڈیل گیسیز کس طرح ڈیفرنٹ ہوتی ہیں آخر ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ نون آئیڈیل بہیوئر شو کر رہی ہیں اور کتنا شو کر رہی ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے ایکویشنز ڈیویلپ کی ہوئی ہیں چالس لا، بوائلز لا اور آئیڈیل گیس ایکویشن وہ ریال گیسیز پر اپلائی نہیں ہو سکتی اور اگر ہم ریال گیسیز پر ان کو اپلائی کر کے ریزلٹس فائنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایکسپیرمنٹر ریزلٹس سے ڈیفرنٹ ویلیو آتی ہے اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ازگید گیسیز ہیں وہ آئیڈیل بہیوئر شو ہی نہیں کرتی ہیں ہم نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ ہم گرافیکلی کمپریسیبیلٹی فیکٹر کو ڈراؤ کرتے ہوئے گراف میں بناتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہماری گیسیز جو ہیں وہ آئیڈیلیٹی سے ڈیویئیٹ کر جاتی ہیں ہر گیس ایک جیسا ڈیویئیشن شو نہیں کرتی کچھ زیادہ شو کرتی ہیں کچھ آئیڈیل گیس کے قریب قریب رہتی ہیں ہمارے پاس چار ڈیفرنٹ ریل گیسیز ہیں ہم نے ان کو ایک کمپریسیبیلٹی فیکٹر میں گراف میں ڈراؤ کر کے ان کیا بہیوئر چیک کرنا ہے اور ہم نے یہ بھی سٹیڈی کرنا ہے کہ آخر آئیڈیل گیس کا کمپریسیبیلٹی فیکٹر جو ہے وہ کیا ویلیو رکھتے ہیں وہ کون سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے گیس نے ایسا بہیوئر شو کیا ہے یعنی کہ کاؤزز کیا ہیں آئیڈیلیٹی سے ہٹ جانا کی وہ دو کاؤزز ہیں دو پاسٹولیٹ ہیں کائنیٹک مولیکولر تھیوری میں جو ہم پڑھ رہے تھے کہ ہماری جو گیس ہے اس میں فوسز اور اٹریکشن نہیں ہوتی ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم ریل گیس پہ یہ کلوز لگا دیں گے پاسٹولیٹ لگا دیں گے اور ہمارے جو ریزلٹ ہے وہ ایکوریٹ آجے گا دوسرا پاسٹولیٹ یہ تھا کہ ایکچوال وولیم آف گیس جو ہیں وہ نگلیجیبل ہیں that is not true for ریل گیس یہ آئیڈیل گیس کے لیے true ہے ریل گیس کے لیے true نہیں ہے یہ دو پاسٹولیٹ کو کس طرح ہم کریکٹ کر سکتے ہیں یا ریل گیس کی ٹرمز میں اس کو کیسے موڈیفائی کر سکتے ہیں ہم causes کو پڑھیں گے ہم different temperatures پہ compressibility factor versus pressure کی گراف بنائیں گے اور اس پورے process کو ڈیٹیل میں study کریں گے یاد رکھئے گا یہ topic کے دو پارٹس ہیں پہلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ non-ideality ہوتی کیا ہے اور دوسرے میں یہ دیکھیں گے کہ causes of deviation یا non-ideality کون سے factors کی وجہ سے ہے students اب جو ہمارا topic ہے وہ ہے guesses کا non-ideal behavior پہلے تو ہم تھوڑا سا revise کرتے ہیں کہ ideal behavior کیا ہوتا ہے پھر ہم non-ideal behavior کی طرف جائیں گے دیکھیں ideal behavior کا مطلب ہے کہ ایسی guesses جو ہمارے primary laws for example Charles law Boyle's law کو follow کرتے ہیں وہ general gas equation کو بھی follow کرتے ہیں یعنی کہ PV is equal to NRT ان کے لئے possible ہے وہ apply ہو سکتی ہے اور second ہے kinetic molecular theory کے سارے کے سارے postulate پہ وہ پورا اترتے ہیں کوئی gas ہر temperature ہر pressure پہ Charles law Boyle's law یعنی ideal gas equation پہ پورا اترے kinetic molecular theory کے تمام postulate کو follow کرے تو وہ ideal gas کلاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے temperature 100 سے 0 پہ گئے تو behavior ہی change ہو گیا gas کا یعنی 0 سے minus 100 پہ گئے تو gas کا behavior بالکل ہی تبدیل ہو گیا جو ہماری expectations تھی ہم نے pressure increase کیا تو اس کا volume decrease ہوتے جانا چاہیے ہوتے جانا چاہیے ہوتے جانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک limit آئے میں pressure لگاؤں وہ respond ہی نہ کریں ideal gases کو ideal ہونا چاہیے ہر temperature ہر pressure پہ ان values کو ان laws کو ان theories کو follow کرنا چاہیے ideal gases ideal ہوتی ہیں theory میں ہوتی ہیں real میں ideal gases کا behavior ساری کی ساری جو ہمارے ادگیت gases ہیں نا وہ ideal gases جیسا behavior show نہیں کرتی ہیں temperature pressure پہ ہمارے ادگیت کون سی gases ہیں for example ہم اگر بات کریں hydrogen کی helium کی nitrogen کی methane کی یا carbon dioxide کی یہ چار gases میں لیتا ہوں یہ real gases ہیں real gases ہمارے ادگیت exist کرتی ہیں اگر آپ ان سے یہ امید لگا رہے ہیں کہ ہر temperature pressure پہ چارلس لا بول سلا کی ایم ٹی اور ان کو follow کرے گی ideal gas یا جنرل gas equation کو that is impossible اس کے لیے ایسا possible نہیں ہے کیوں اس کی دو وجوہات ہیں وہ ہم آگے جا کے discuss کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا introduction دیتا ہوں بات ہی ہو ہے کہ gas میں ایک خاص وقت آئے گا کہ force of attraction develop ہو جائے گی یہاں pressure apply کرنے پہ وہ اتنا volume expand یا reduce نہیں کر پائے کی جتنا میری expectations تھی تو certain reasons تو gases سے ہم ideal behavior کی توقع لگانے کے لیے ہر temperature pressure کو اپنے ذہن میں نہیں رکھ سکتے کہ جو gases ہیں ہمارے پاس وہ ہر وقت ideal behavior شوک کر رہی ہوں گی ایک ایک عادی conditions پہ ایسا ہوگا کہ حس کہ آپ pressure بہت زیادہ بڑھا دیں temperature بہت کم کر دیں in that case کوئی بھی gas ہو میں نے تو یہ چار لکھی ہیں آپ کوئی اور gas سوچ لیں امونیا سوچ لیں وہ ہرگز ہرگز ideal gas کے ان points کو فولو نہیں کرتی تو real gas کون سی ہوئی which show deviation جو deviate کرتی ہے from وائلز لا چارلز لا یا جنرل gas equation اور کم ٹی کے کچھ postulate سے یہ real gas ہوتی ہے یہ deviation show کرتی ہیں difference show کرتی ہیں do not follow ان کو follow نہیں کرتی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو follow ہی نہیں کرتی ہر temperature pressure پر فولو نہیں کرتی under certain condition یہ اس کو follow کرنا چھوڑ دیتی ہیں ان last کو ان کو follow نہیں کر پاتی ہوں اس کی وجہات بھی ہم نے آج discuss کرنی ہے ہم سب سے پہلے چلتے ہے ایک compressibility factor کی طرف جو ہمیں gases کے behavior کو بڑا آسانی سے بتا سکتا ہے کہ یہ کتنی ideal ہے ideal کے قریب ہے ideal سے دور ہے کن temperature یا pressure conditions میں ideal کے قریب ترین behavior show کرتی ہے کن conditions پر بالکل deviation show کر دیتی دور چلی جاتی سے پہلے ہم ایسا کہتے general gas equation لکھتے pv is equal to n r t for ideal gas ٹھیک ہے میں ایسا کہتا ہوں اس equation کو divide کر دیتا ہوں divide by n r t from both sides both sides کو n r t سے divide کر دیتا ہوں تو یہ equation کی بن جائے pv over n r t is equal to one for one more for n is equal to one equation کی بن گے pv over r t now یہ جو یہ ہے یہ value 1 pv over r t کا factor یہ compressibility factor اور اس کی value کی آتی ہے 1 ہم اسے z سے بھی show کر سکتے ہیں کچھ literature میں chemistry case z سے show کیا گیا somehow for ideal gas اگر میں pressure volume ideal gas constant temperature کی ratio لیتا ہوں تو 1 آتی ہے اگر میں temperature maintain کیے رکھتا ہوں تو آپ کا یہ پورا factor 1 کیسے produce کرے گا دیکھیں آپ pressure بڑھا رہے ہیں تو volume اس حساب سے کم ہوگا کہ آپ compressibility factor کی value 1 آئے for example ہم ایک graph ڈرا کرتے ہیں اس کو ہم use کریں گے for detection of other gases کہ وہ کس قسم کا behavior show کرتی ہیں ہم ادھا لیتے independent variable pressure اور ادھا لیتے compressibility factor pv over rt which is actually one for one mole of gas اگر one mole of gas لیں گے ایم 300 ایم 400 ایم یہ ایٹی ایم ہے pressure اور یہاں ہم لیتے ہیں 0.5 یہاں لیتے ہیں 1 اور یہاں لیتے ہیں 1.5 اگر میں 100 ایٹی ایم پہ کسی ideal gas کا compressibility factor نکال یعنی کہ اس کے pressure اور volume کے product r t سے divide کر دو تو it should give the value of 1 اگر the value of 1 300 پہ کروں یعنی کہ compressibility factor اپنے آپ کو change نہیں کر رہا وہ اپنی value کو maintain کر ہے تو آپ کے x axis کے parallel ایک straight line achieve ہو جائے گی یہ والی straight line جو x axis کے parallel آئی ہے یہ x axis ہے اس کے parallel یہ یہ compressibility factor کی extended value 1 maintain رہنے سے آئی آپ کہیں گے سر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں pressure کم زیادہ کرتا جاؤ تو value تو compressibility factor یعنی PV اور RT کی 1 نہیں رہے گی اس کا مطلب یہ ہو گیا for ideal gas compressibility factor کی جو value ہے وہ 1 maintain رہتی ہے اس کو دوسریے طریقے سے سمجھیں ریال gases ideal تب ہوں جب ان کی B compressibility factor کی value 1 آئے گی ان کا بھی graph ایسا ہی بنے گا چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ان کے graph کو ہم ایک graph بناتے ہیں zero degree temperature پہ کس کے درمیان pressure pressure volume over RT compressibility factor ہم لیتے ہیں ideal gas A اور چار لیتے ہیں real gases کون کون سی real gas لیں یہی والی لے لیتے ہیں hydrogen helium nitrogen carbon dioxide اگر ہم different pressures پہ ideal gas A کی line draw کرنا چاہیں تو وہ جو compressibility factor ہے یعنی کہ 1 اس پہ ہی آئے گی چاہے pressure آپ کا 100 200 300 400 اس نے اپنی value 1 جنریٹ کرنی ہے کیونکہ وہ ideal gas ہے وہ zero ڈگری پہ helium کو draw کیا helium کی pressure volume کا جو product ہے جب calculate کیا جیسے جیسے میں pressure بڑھاتا گیا اس کیا factor جو ہے وہ x axis کی line سے دور آتا گیا یعنی کہ 1 سے زیادہ answer دیتا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا pressure volume اس حساب سے ایک دوسرے کو relate نہیں کر پا رہا جس حساب سے ideal gas میں ہونا چاہیے مثلا میں ideal gas کا initial volume تھا 2 میں pressure لگا 1 by 2 تو میرا pressure volume کا product آیا 1 میں pressure اگر 2 کر دیا تو میرا volume ہو جائے 1 by 2 اور میرا answer again 1 نا جائے گا یعنی کہ volume اس حساب سے خود کو adjust کر رہا ہے pressure سے کہ میرے جو pressure volume کی product ہے اور اسے divide کروں رو اور T سے تو compressibility factor جو بنتا ہے وہ 1 آئی جا رہا ہے لگن for helium ایسا نہیں ہے helium کے لیے آپ کے سامنے ہے کیا ہو ہے اس تو hydrogen کی helium سے بھی تھوڑی سی اوپر آئی پھر میں نے کیا میں نے nitrogen کو draw کیا nitrogen نے شروع میں تھوڑی سی کم value شوکی تھوڑی سی کم value شوکی nitrogen نے پھر اس کی value pressure کے بڑھانے سے increase کر گئی اگر میں carbon ڈا oxide کی بات کر یہ for nitrogen کی بات کروں اب سوڈنس یہ چونکہ بک میں چھوٹے سائز کا graph بنا ہوا ہے لہذا آپ کو لگے گا کہ nitrogen شروع میں نیچے نہیں گیا it is continuously moving upward but somehow انہا نے اس چیز کو explain کیا ہوا ہے جہا سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا شروع میں nitrogen کی value ہے compressibility factor کی وہ نیچے رہتی ہے پھر then it increases carbon dioxide نے تو اس طرح کا graph شروع کیا یعنی کہ شروع میں بہت ہی کم بان میں بہت ہی زیادہ اب آپ سوچ رہے ہوں گی یہ compressibility factor generating نہیں کر رہے یا زیادہ کر رہے یا کم کر رہے مثلا carbon dioxide کی اس area میں z کی value greater than one ہے یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ میں پریشر لگایا تو وولیم کو کم ہونا چاہیے پریشر increase کیا تو وولیم decrease ہونا چاہیے جتنا decrease ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہو گیا forces of attraction develop ہو گئی ہوگی کوئی اور وجہ ہوگی لیکن سمہا یہ confirm ہے z کی value کم ہوگی دوسرے تھوڑا سا pressure جب میں نے زیادہ لگایا یہ 580 ہے میں زیوم کر لیتا ہوں یا 280 ہے تو جب میں پریشر ایک certain value سے زیادہ لگایا تو وولیم کو جتنا کم ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا there could be another reason کہ وہ کم کیوں نہیں ہوا تو اس کا مطلب آسان سا گیسز اس طرح behave نہیں کر پا رہی جس طرح ideal gas behave کرتی ہے straight line produce کرتی ہے ہم ایسا کرتے ہیں 100 degree پہ graph بنا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید ideal ہو جائے behave real gases اور ideal gas کا graph بناتا ہوں again یہاں پہ pressure لیتا ہوں اور یہاں پہ compressibility factor لیتا ہوں جتنا مزی pressure آپ change کریں ideal gas a جو ہے compressibility factor کی value 1 نہیں دینی ہے اس نے نہیں change کرنی value وہ ideal جو ہوئی یہ ideal gas کا graph آگیا x axis کے parallel straight line جب میں نے 100 degree پہ hydrogen اور helium کا graph بنائی تو وہ کچھ اس طرح کا بنا helium hydrogen nitrogen اور carbon dioxide اب آپ سوچے ہوں گے یہ graph میں deviation کم ہو گئی ہے temperature زیادہ کرنے سے لیکن ایک بات کنفرم ہے still low pressure کے area میں چاہے وہ یہ area ہو چاہے وہ یہ والا area جہاں low pressure ہے وہاں پہ ideal gas کے قریب قریب answer آ رہے ہیں ideal gas کے قریب ترین behavior ہیں جیسے we are moving away from low pressure area into a higher pressure area of graph ہماری deviation of different carbon dioxide nitrogen hydrogen helium carbon dioxide nitrogen hydrogen helium تو اس کا مطلب میں تھوڑا سا ایک بات کو یوں سمجھ لوں کہ چاہے میں zero degree پہ گراف نہ ہوں یا ہندر ڈگری پہ گراف نہ ہوں کم pressure پہ جو میرا area آتا ہے وہ تھوڑا سا ideal کے قریب قریب answer آ رہے ہیں جب میں زیادہ pressure پہ move کر رہا ہوں تو میری gas properly بہترین قسم کی non ideal behavior شوک کرنا شروع کر رہی ہے اب یہاں دو conclusion آگئے میرے پاس دو confirm conclusion آگئے اس سارے analysis کے بعد پہلا temperature zero تھا تو ideal gases کا behavior سے بہت ہی دور نکل گئی تھی بات تو low temperature اور high pressure پہ چاہے وہ جس مزی temperature پہ high pressure ہو low temperature اور high pressure پہ جو ہماری gas ہے وہ behavior non ideal اچھا دوسرا point کیا ہے اب آپ سوچے ہوں گے اس کو الٹا پڑے low temperature کے بجائے پڑے high temperature zero سے جیسی 100 ڈگری پہ دیکھیں behavior deviation کا کم ہو گیا graph بہت زیادہ expanded تھا دور تھا from position which is required actually one اب یہ تھوڑا قریب آنا شروع ہو گیا deviation کم ہو ہو گیا تو at high temperature اور دیکھیں میں نے کیا کہا تھا low pressure کے region میں ideal gas کے قریب ہے behavior low pressure low pressure carbon dioxide no issue کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے certain condition required ہے نا اب ہر condition temperature پہ gas کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ڈال ایک ڈال ڈال مول جو ہم نے kompressibility factor کی value نکال پی وی آور آر ٹی یعنی کہ ون اس کا جو graph تھا وہ ایک straight line تھا اس کو follow کرنا یہ pressure اور compressibility factor کے درمیان جو graph تھا یہ follow کرنا وہ ہم نے جب اس کو explain کیا تھا یہاں پہ تو یہاں پہ تو وہ follow ہی نہیں ہو پایا تھا scientist اس بات پہ تو agree ہو گئے کہ یہ ideal behavior نہیں ہے یہ deviation ہٹ گئی ہے ہماری real gases جو ان سے behavior expect کیا جا رہا تھا اس سے لگن ایسا کیوں ہو رہے ہے وہ کون سی reason ہے جس کی وجہ سے ہماری real gases جو ہیں وہ ideal gases سے ہٹ گئی ہیں اس بات کو وینڈر وال نے explain کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے kinetic molecular تھیوری کے جو پاسٹولیٹ پڑے ہیں اس میں دو پاسٹولیٹ ایسے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ریال gases فولو کریں گی نہیں کرتی وہ ideal gases کے لیے تو چلو ٹھیک ہے ریال gases کے لیے نہیں ہے وہ پہلا پاسٹولیٹ کون سا تھا ہمارے پاسٹولیٹ کینیٹک مولیکل ہمیں forces of attraction کر لیتا ہوں there are no forces of attraction between the gas molecule between gas molecule okay دوسرا کیا تھا actual volume of gas molecule is negligible gas نے جو volume occupy کیا ہوتا ہے container میں اس کے مقابلے میں جو اس کا actual volume ہے وہ negligible ہے ایک بات یعنی کہ gas کے molecule کا کوئی definite خاص volume نہیں ہوتا دوسرا forces or attraction ہوتی نہیں gas میں یقینا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جلدی بڑی آسانی سے ڈیویلپ ہوتی اس کا سائز مولیکیولر میس زیادہ ہے وہ سائیڈ پہ اکسیجن لگا ہوا ہے پارشل نیگیٹیو سمہاو کاربن ڈیوکسائیڈ ایک ایسا مالیکیول ہے جو کسی دوسرے مالیکیول کاربن ڈیوکسائیڈ بہتر ڈیویلپ کسکتے اس کمپیر ٹو ہائیڈو جن سمال سائز لندن ڈیسپیشن فوسی جو ہم نیکس شیپٹر میں پڑھیں گے لیکن سمہاو جو کچھ گیسی ہے ان میں انٹر مالیکیول فوس جو ڈیویلپ ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی تب ڈیویلپ ہوتی ہے جب میس مالیکیول تو ہائیڈروجن یا ہیلیم چھوٹی گیس کسی حد تک آئیڈیل بیہیویر سے کم ڈیوییٹ کرتی تھی اس کی وجہ ان میں فوس اٹریکشن کا ڈیویلپ ہونا تھا ہم نے یہ زیوم کیا ہوا تھا کہ گیس میں کسی بھی صورت ہائی پریشر لو ٹیمپریچر وہ رسپونڈ کرے گی آئیڈیلی ایسا تھوڑی ہے آپ ایسا کریں یہ دو کنٹینر ہیں اس کنٹینر کے اندر یہ گیس مالیکیول ہے کابن نیوک سائیڈ کے اب یہ ایک دوسرے سے دور ہیں آپ نے کیا کیا ان کو کمپریس کر دیا کمپریس کر کے آپ ان کا وولیم یہاں تک کمپریس کر گئے اب یہ گیس کے مالیکیول قریب قریب آگئے آپ نے ان کا تمپریچ بھی کم کر دیا آپ نے یہاں پہ تھا ہنڈر ڈگری تو آپ نے اس کو کم کر کے دیا زیرو ڈگری تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ جیسا بیہیویر یہاں پہ تھا وہ بیہیویر یہاں ڈیویلپ ہوگئی کہ فورس او اٹریکشن ڈیویلپ ہو پائے گی ان کی انٹینسٹی اور موشن ریڈیوز ہوگئی ہے ایک دوسرے کے قریب آگئے ہیں اور ان کی اندر اٹریکٹیو اور ریپلسی فورسز ڈیویلپ ہونا شروع ہوگئی ہیں اب ان میں سے جو فورس زیادہ ہوگی وہ دیفینیٹلی ڈومینیٹ کر جائے گی سمہا ہمارے پاس ہنڈر ڈیگری انڈر لیس پریشر زیرو ڈیگری انڈر ہائی پریشر گیس میں فورس او اٹریکشن ڈیویلپ ہونے کے چانسی آگئے ہیں دوسری بات اگر یہ فورس او اٹریکشن ڈیویلپ ہوگئی تو کیا یہ پریشر کو اسی طرح ریسپونڈ کرے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے آپ اس سے آگے تھوڑا سا پریشر لگائیں تو اس کا بولیم ضرورت سے زیادہ کام ہو جائیں کیوں فورس اٹریکشن بھی تو مالیکول کو کھینچے گی ایک دوسرے کے قریب کرے گی تو فورس اٹریکشن ایک ایسا فیکٹر تھا جس کو ہم ہر سور نگلیکٹ کر چکے تھے ہماری یہ سوچ تھی کہ انڈر اینی کنڈیشن دیر ایس نو فورس اٹریکشن وینڈر وال صاحب نے کہا نو وینڈر وال نے کہا نو دیر می بھی فورس اٹریکشن پیزن دی می بھی ویری نگلیجیبل انڈر دی سٹیٹ اور می بھی سمال ان دی سٹیٹ بٹ دی آر فوس اٹریکشن دوسرا ایکچوال والیم جو ہے وہ گیس کا نگلیجیبل ہے ایکچوال والیم سے مراد کیا دیکھیں یہ گیس مالی کیوں لے نا ان گیس مالی کو میں کٹھا کر کے ایک کونے میں رکھ دوں تو یہ کلائے گا ان کا ایکچوال والیم یہ ہے ان کا ایکچوال والیم اس پورے گیس مالی کو کٹھا کر کے ضرر رکھا اس کنٹینر کا والیم ہے ون ڈی ایم کیو اور اس کا جو ایکچوال والیم بنتا ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو 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 کہ یہ کس قسم کی ویلی جنریٹ ہو گا ہر گیس کا جو ایکچوال والیم ہے وہ ایک ہی لیکن ہوتا نہیں ہے یہ میرے گیس لی تھی اے اس کاربن ڈی اکسائیڈ اس کا یہ ایکچوال والیم ہے یہ جس سٹیٹ میں تھی اس کا یہ والیم ہے اس میں اگر یہ ویلی تو وہ تقریبا ایک روڑ ہی ہے کیونکہ ایک روپیا ایڈ کر دوں ایک روڑ میں یا نکال لوں اسے اس بڑی ویلی کو چنک کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیم اس ترہ ون ڈی ایم کیوں میں سے نکال لوں یا رکھ لو بات تو ایک ہی ہے تو اس کمپیر ٹو دا وولیم آف ویسل ویچ گیس اکوپائن ایٹ سرٹن ٹیمپریچر دس وولیم اس نگلیجیبل لگے یہ نگلیجیبل نہیں رہے گا کب جب ہم گیس کو کمپریس کر دے فور ایک میں کیا اس گیس کو کمپریس کیا اور ہنڈر ڈگری تک اور سیم رکھا میں ایسے کمپریس کیا کہ تک میرے تبدیل نہیں ہونے دیا اب یہ وولیم اگر ون تھا اب یہ ون نہیں رہا ون سے کم ہو گیا بہت کم کر دیا میں نے اور کمپریس کیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس فیکٹر کی جو گیس کا ایکچول وولیم ہے اس کی ایمپورٹنس اور سگنیفکنس بھڑ گئی تو یہ جو ہم پہلے ایکچول وولیم کو نگلیکٹ کر رہے تھے انڈر کمپریس سٹیٹ آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے اب اس کی ایمپورٹنس بھڑ گئی ہے یہ ایسی ہے جس طرح اگر جو وولیم میں نے اکوپائی کیا ہوا میں میں اس وولیم کو کالج کے سائز کے مقابلے میں دیکھوں کسی بھی کالج کے سائز کے مقابلے میں دیکھوں تو میں نے بڑی حد ہے دو سکوئر فوٹ اکوپائی کیا ہوگا اور جو ایریا آف کالج ہے کسی بھی وہ بیس ہزار سکوئر فوٹ ہوگا ہاں اگر میں کلاس کے مقابلے میں جو وولیم میں نے اکوپائی کیا ہو ایٹ ہز سگنیفیکنس ویلیو میں نے کلاس میں فیفٹی ٹائلز لگی ہوئی ہیں ہر ٹائل ہے دو سکوئر فوٹ کی میں ایک ٹائل پہ کھڑا ہوگیا تو فیفٹی سکوئر فوٹ کے جو ٹائلز لگی ہوئی ہیں سوری فیفٹی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس میں سے ایک تو میں نے کوپائی کر لیا فورٹی نائن بچ گئی ہیں اب میرا وولیم سگنیفیکنٹ ہوا ہے تو میں نے جب وولیم بہت زیادہ سے کمپریس کر کے کم کر دیا تو ایکچوال وولیم 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 گیس کی سگنیفیکنس بڑھ گئی اب میں نگلیکٹ نہیں کر سکتا تو میں نے یہاں پہ دو پوائنٹ سیکھے پہلا پوائنٹ وینڈر وول نے یہ دو پوائنٹ انٹریوز کرائے کہ ریال گیس جو ہوتی ہیں ریال گیس شو ڈیویییشن وائی دے شو ڈیوییشن دے ہیو انٹر forces of attraction دوسرا actual volume is not negligible at compressed state چلو آپ نے کنٹینر کو کمپریس نہیں کیا ہوا تھا ایک تھوڑے سے گیس کی اماؤنٹ کو بہت زیادہ volume دیا ہوا تھا چلو تب تو مان لیتے ہیں لیکن انڈر compressed rate آپ gas کے actual volume کو نگلیٹ نہیں کر پائیں گے یہ دو بات ہے یہ دیکھ ہے یہ دو بات ہم اس سے پہلے چھوڑ رہے تھے ہم کیا کہتے تھے ہم کی تو value نہیں ہے یعنی کہ gas کا volume کو definite value رکھتا ہی نہیں ہے یعنی کہ gas کو دبائی جاؤ دبائی جاؤ اس کا volume ہی ختم ہو جائے گا آئی دیلی تیوری ٹیلی infinite pressure پہ ایسا ہو جائے گا اپنا volume ہی کوئی نہیں ہے دوسرا کیونکہ gas کا volume سمجھے جاتا تھا جب وہ vessel کا occupy کرتی ہے لیکن under compressed state اس کا volume significant ہوتا ہے یہاں سے ہم نے ایک concept نکال لیں گے جو correction کریں گے ہم ideal gas equation کے اندر وہ ہے actual volume یا excluded volume کا concept forces of attraction اچھا forces of attraction کرتی کہ یہ نہیں کہ deviation show کرتی ہیں یہ pressure of gas کو بھی کم کر دیتی ہیں ایک gas کا molecule جا رہا ہے یہ gas کا molecule ہے اور یہ جا رہا ہے اسے ٹکرانے تو آپ کے خیال میں جو اس کے ادھ گیس کے molecule ہوں گے یہ اپنی طرف نہیں ٹریک کر رہے ہوں گے اگر میں بھاگ رہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی ویٹ بان دیا جائے تو کیا میں اتنی سپیڈ سے بھاگ پاؤں گا مجھے ویٹ جو روک رہا ہے اس کا جو میس ہے مجھے وہ روک رہا ہے میں اس سپیڈ سے تکرانا تھا ویسل کے ساتھ اس سے ٹکران ہی پائے گا ریال گیس پریشر اپلائی کرے گی ایکشوال میں وہ ڈیفرنٹ ہوگا جو ایڈیلی اسے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ویڈیو تو ڈیویلپمنٹ او فورس او اٹریکشن وہ دیوییشن تو کرے گی کرے گی فورس وال نے جو کریکشن کی تھی اب کریکشن کہاں کا ریکوارڈ ہوگی ہمارے پہلی تو ریکوارڈ ہوگی پریشر میں کریکشن دوسری ریکوارڈ ہوگی وولیم میں کریکشن کیوں گیس کو کمپریس ٹیٹ میں ہی رکھا جاتا ہے ہم ہر جگہ گیس کو دیکھتے ایک سلنڈر میں کنٹین کی ہوتی ہے کمپریس کی ہوتی ہے اس کے اندر تو تب اس کا ایکچوال وولیم جو ہوتا وہ نگلیجیبل نہیں رہتا جو ہم نے سوچا ہوا تھا نگلیجیبل ہوتا ہے تو ہم نے آئیڈیل گیس یعنی پی وی ایکل ٹو این آر ٹی کے اندر یہ جو دو حصے ہیں ان کو موڈی فائی کرنا ہے تاکہ ہمارا جو آئیڈیل گیس پہ ایکویشن لگ رہی ہے وہ موڈی فائی ہونے کے بعد ریال گیس پہ لگنا شروع ہو جائے اب سوڈنٹ یہ بہت امپورٹن شورٹ کویسٹن ہے بہت امپورٹن پہلا شورٹ کویسٹن کہہ گا کہ what are causes for deviation causes of deviation کیا ہیں پہلی بات force of attraction ہوتی ہے دوسری بات ایکچوال وولیم نگلیجیبل نہیں ہوتا یہ causes ہیں وجوہات ہیں وینڈر وال نے ہمیں یہ introduce کرائی discuss کی یہ وجوہات ہیں causes of deviation یہ ہیں short question بہت important لکھ دیتا ہوں یہ دو point as expended state میں اور compressed state میں جو ایکچوال وولیم ہے no more negligible یہ وہ دو point سے جو ایڈیالیٹی کی طرف لے جا رہے تھے یہ سبھ ایڈیال گیس فولو کرتی ہے یہ ایکویشن بھی ایڈیال گیس فولو کرتی ہے لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو ہماری ریال گیس کی ایکویشن ہے وہ بنانی پڑے گی کیسے پریشر اور وولیم کو موڈیفائی کر کے اب ہم چلتے ہیں جو ہم نے گراف درا کیا تھے اس کی طرح وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں جب انڈر ایکسٹریم پریشر گئے ہم زیادہ پریشر پانسو تک گئے تو ڈیوییشن بھڑ گئی چاہے تیمپریچر کم ہے یا زیادہ فرق نہیں پڑھا ڈیوییشن ایکسٹریم پریشر پر بڑھ گئی پریشر بڑھانے سے ڈیوییشن کیوں بڑھ گئی کمپریس سٹیٹ میں آگئے کمپریس سٹیٹ میں آگئے تو ہم نے یہ ایزیوم کی ہوئے تھے دو پوائنٹ یہ مولیکل قریب ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وولیم آویلی بل نہیں جب ان کے پاس اتنا وولیم آویلی بل نہیں تو ہم جو عزیوم کہ رہے تھے کہ ایکچول وولیم بھی نگلی جی بل اور کنٹینر کے وولیم جہاں جا سکتے ہیں تو دو فیکٹر سو ختم ہو گئے لو تیمپریچر پہ جلتے ہیں یہ ہے لو تیمپریچر یہ ہے ہائی تیمپریچر دیکھیں لو تیمپریچر پہ کیا ہوا مولیکل کی کائنیٹی کی کام ہوگی تو آپ دیکھیں ان کی ڈیوییشن بڑھ گئی بہت زیادہ اس کے مقابلے میں یہ ہے ہائی تیمپریچر پہ ہائی تیمپریچر کیا کرے گا فورس اٹریکشن کو ڈیوییییشن نہیں ہونے دے گا لو تیمپریچر کیا کرے گا فورس اٹریکشن کو ڈیوییییشن کرنے میں مدد کرے گا تو جب فورس اٹریکشن ڈیویییشن بڑھ گئی یہاں نہیں ڈیویییشن کام ہے اگر ڈیوییییشن ہو رہی ہیں انڈر سم کنڈیشن تب ڈیویییشن آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دو وہ پوائنٹ تھے ریزن تھیں جس کی وجہ سے ہماری گیس ڈیوییییٹ کرتی جا رہی تھی ہم اس کو فردر ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں ان آئیڈیل بیہیوییرز کو ریل گیس کے بیہیوییر کے اندر ایکوییشن کو موڈیفائی کر سکتے ہیں فور ٹائم بینگ آپ نے یہ شورٹ کوئیس یاد رکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ آتا ہے تو اس میں یہ ڈائیگرام بھی بنانی ہے سٹوڈنٹس آپ نے ایک بات تو سمجھ لی کہ ریل گیسز آئیڈیل گیسز کی طرح بھی نہیں کر رہے کبھی ان کی ویلیو کمپریسیبیلیٹی فیکٹر کی کم آ جاتی ہے کبھی زیادہ آ جاتی ہے ہائی ٹمپریچر پہ وہ کسی حد تک آئیڈیالیٹی کے قریب قریب بھی شو کرتی ہیں لو ٹمپریچر پہ تو آئیڈیالیٹی سے بہت زیادہ دور چلی جاتی ہیں اگر آپ پریشر کی بات کریں تو کم پریشر پہ آئیڈیال بھی کے قریب ترین ہوتی ہیں اور زیادہ پریشر پہ آئیڈیال بھی سے دور جالی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر دو ایسے فیکٹرز ہیں جس سے ہم گیسز کے بھی کو کو آئیڈیال کے قریب کر سکتے ہیں دور کر سکتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو شورٹ کویسٹن میں بھی آتے ہیں ایٹ وچ کنڈیشن ریال گیس کوٹ بیو ایز آئیڈیال گیس یا نیئر ٹو آئیڈیال گیس اور آپ نے یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ ڈیویییشن کیسے ڈیوییشن کیسے زیادہ ہو سکتی ہے کیسے کم ہو سکتی ہے بہت ایمپورٹنٹ شورٹ کویسٹن ہیں دو کوز ہیں ان کو پاسٹولیٹس ہیں ان کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان کی کریکشن کیا ہے یا ان کی موڈیفیکیشن کیا ہے ریال گیس میں جو پاسٹولیٹ ہیں وہ کس قسم کے ہیں ان کو کس چینج کیا جا سکتا وہ بھی ہم نے پڑا تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے جو ہم نے ضرور سمجھ لینی ہے کہ ہمارے اردگر پائی جانے والی ریال گیس سے کیوں کر رہی ہیں مجھے امید ہے آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا اللہ حافظ